وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ عام ہو گئی ہے کہیں سے کوئی بات سنی کرنی شروع کر دی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ اپنی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اب قیامت کے دن اللہ نے جگہ ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے زبان سے کیوں کہا تھا کس کو جواب دیں گے اپنی آقمت خراب کرنے والی بات ہے تو اس بارے میں صالقین کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے زبان تالوں سے لگی رہے اور بندہ خاموچ رہے بہت باتیں سننے کا ملتی ہیں نکل نہ کریں میں اپنی آقمت کیوں خراب کروں قیامت کے دن جب ہم بیعہ بھی تھراتے ہوں گے اس ابتہ اللہ پوچھیں گے بتا تم نے فلان کا چور کیوں کہا تھا بتاؤ پھر کیا حشر ہوگا ہمارا ہم ثابت کر سکیں گے کہ فلان چور تھا نہیں ثابت کر سکیں گے تو پکڑے جائیں گے اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے سنے سنائی باتوں کو نکل کرنا اور زبان سے نکال دینا یہ اچھا نہیں ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا زبان کے بارے میں جرم ہو سغیر و جرم ہو کبیر زبان کی جسامت چھوٹی ہے مگر اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے ایک حدیث حفاق میں نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو آزا کے صحیح استعمال کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کے وسط میں گھر ملنے کی زمانت دیتا ہوں ایک جو دو جبروں کے درمیان ہے زبان اور دوسری جو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ یعنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال پر جنت ملنے کا بادہ ہے اس لیے اپنی زبان کو بالکل نہیں چلانا چاہیے سینہ صدیق کے قولانوں اپنی زبان کو پگڑتے تھے اور کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے نام ابو بکر اور لقب صدیق اور وہ اپن زبان کو پگڑ کے کھینچتے تھے تو آپ اندازہ لگائیں تو ہم تو جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا ہر طرف جھوٹ کیا سیاست کیا عدالتیں کیا سرکاری محکمیں جہاں دیکھو جھوٹ جھوٹ عام ہو گیا جھوٹ ایسی ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ کر رکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو بیماری کا سرٹیفیٹ بنا کے دے دیتا ہے تو یہ بھی چھوٹ ہے یہ بھی چھوٹی گواہی ہے اس کی قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا دینا چیز دینا چیز دینا چیز دینا چیز